بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حالیہ ہفتوں کے دوران دشمن کے قیدیوں کی جارہیت کی بنا پر غیر یقینی بنی رہی ہے اور سہونی بمپاری اور جارہیت میں بہت سے قیدی بیمارے کے ہیں جن کی مکمل ذمہ داری گاسب سہونی حکومتیاں فوج پر ہے حماس کا مزید کہنا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور جارہ نہیں کہ دشمن کی جارہیت کا مقابلہ کیا جائے اور فلسطینیوں کے قتل عام کا جواب دیا جائے توفان الکسہ آپریشن تاریخ میں بے نظیر رہا اور ایک ایسی فریاد بنا کے جس نے تمام ازاد پسند قوموں کو آواز اٹھانے پر مجبور کر دیا جنگ کے سو دنوں میں غاسب سہونی دشمن کی ایک ہزار بکتر بندگاڑیوں کو تباہ کیا کیا ہے سہونی دشمن کے خلاف جن ہتھیاروں کو فلسطینی مجاہدین کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے وہ الکسام برگیڑ کے بنائے ہوئے ہیں اور فلسطینی مجاہدین نے جو کارنامہ رقم کیا ہے اسے تاریخ میں سب سے بڑی اور مقدس ترین جنگ کی حصیت سے یاد کیا جائے گا اسرائیلی میڈیا نے مقبودہ شہر ہیفہ کی دیل ریفائنلیوں کے قریب زوردار دھماکے کی اطلاع دی ہیں جس کی وجہ سے دوستو ریفائنلیاں بند کر دی گئی ہیں امریکی میڈیا نے امریکی اور اسرائیلی حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے شمالی غدہ پٹی میں فوجیوں کی اتداد آدھی کر دی ہے نیو یارٹ ٹائمز نے امریکی حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے غدہ پٹی میں اپنی حکمتیں عملی کو وسیع بھیدائی اور زمینی کاروائیوں سے بدل کر مزید ٹارگٹڈ حملوں پر مشتمل کر دیا ہے اسی اخبار کے مطابق اسرائیلی حکام نے اپنے امریکی ہم منصوبوں کے ساتھ خفیہ باتجیت میں دعویٰ کیا ہے کہ غدہ پٹی میں اسرائیل کی کاروائیوں کا عبوری مرحلہ جنوری کے آخر تک ختم ہو جائے گا اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کیے جانے کی حمایت میں جنوبی افریقہ کے عوام سڑکوں پر نکلائے جنوبی افریقہ کے عوام نے اپنے ملک کی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی عدالت انصاف میں غاسب سہونی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کیے جانے کی حمایت میں مظاہرہ کیا ہے اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جنگ جاری ہے اسرائیل کا ایک اور مرکاوہ ٹنک تباہ کر دیا گیا حماس کے فوجی بازو الکسام برگیر نے غذا میں غاسب سہونی حکومت کا دوستو ایک اور ٹنک تباہ کر دیا ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ الاقصہ جنگ کا فاتح فلسطین اور شکست سہونی حکومت اور اس کے حامیوں کا مقدر ہے ایران کے صدر نے طوفان الاقصہ بین الاقوامی کانفرنس میں کہا ہے کہ فلسطین عالمی انسانیت کا پہلا مسئلہ ہے اسرائیل کے اپنے ہی وزیر نے نیتن یاہو کی طبیعہ صاف کر دی سہونی جنگی کبینہ کے رکن نے نیتن یاہو کو کھری کھری سناتے ہوئے کہا کہ بس آپ خود سے جھوٹ بولنا بند کر دیں ان کا کہنا تھا اسرائیلی وزیر ایزن کوٹ کا کہنا تھا کہ وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی یرگمالیوں کی زندگیوں کو خطراب بڑھتا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ بس بہت ہو گیا اب ہمیں خود سے جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا یرگمالیوں کو چھڑوانے کے لیے ہمیں اپنے حکمتیں عمدی تبدیل کرنا ہوگی اسرائیلی میڈیا نے خود ہی اعتراف کر لیا ہے کہ سہونی حکومت شکست سے دو جار ہو چکی ہے اسرائیلی میڈیا نے غضرت جنگ میں سہونی حکومت کی ناکامی کا دوستو اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سہونی حکومت مکمل شکست فاش کھا چکی ہے حزباللہ کا کہنا ہے کہ سہونی حکومت ناکامی اور شکست کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے توفان الاغسہ کی جنگ کے سو دن گزر جانے کے بعد بھی غاصف اسرائیل شکست اور ناکامی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور اب تک اسے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے ہندوستان میں شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہے دہلی میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے کشمیر میں پینے کا پانی بھی جم کیا امریکی تھنٹینٹ کا کہنا ہے کہ امریکی اور برطانوی حملوں سے یمیوں کے حوصلے بلند ہوں گے ایک امریکی تھنٹینٹ کا کہنا ہے کہ جب تک غضہ کے خلاف جاریت بند نہیں ہوتی تب تک بحر احمر میں یمن کی کاربائیاں بھی جاری رہیں گی عراق سے بھی دوستو امریکی فوجیوں کی بساز سمٹنے والی ہے بڑے فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے عراقی پارلیمنٹ نے ایک بار پھر ملک سے گیر ملکی فوجیوں کے انخلاف پر تقیید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اٹل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی امریکی فوجی ٹھکانوں پر چند گھنٹوں میں دوستو دوسرا بڑا ڈرون حملہ ہوا ہے عراقی تحریک اسلامی استقامت نے فلسطینیوں کے خلاف جاری جارہیجت کے جواب میں شام میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے عمران خان کے بلے کے نشان سے متعلق دوستو سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری ہو گیا ہے پاکستان سپریم کورٹ نے بلے کے نشان سے متعلق پشاورہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا سولر پینلز کا دور ختم ہو چکا سولر پینٹ کی ٹکنالوجی متعارف کروا دی گئی ہے سولر پینٹ ٹکنالوجی دوستو سستی توانائی کے حصول کا اچھا ذریعہ ثابت ہو رہی ہے سولر پینلز کے مقابلے میں سولر پینٹ کے ذریعے زیادہ آسانی سے اور کم خرچ میں توانائی حاصل کی جا سکتی ہے جدید ترین ٹکنالوجیز کے ذریعے تیار کیے جانے والے سولر پینٹ میں روشنی کے حوالے سے حساس عربوں زردات شامل ہوتے ہیں سولر پینٹ والی دیوار سولر پینل کا کتار ادا کرتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سولر پینلز اپنی طبی عمر کے ختم ہونے تک لادت کور کر چکے ہوتے ہیں تاہم بہت سے لوگ اپنی محدود آمدنی کے باعث چھت پر سولر پینلز نہیں لگوا پاتے یہ لمبی تقریریں کرتا ہے اسے ہٹایا جائے پاکستان کرکٹ ٹیم میں نئی کھلبلی نیوزی لینڈ میں دوستو موجود پاکستانی ٹیم انتظامیاں اور کھلاڑیوں کے درمیان نو سی کے معاملے پر کشیدگی دکھائی دے رہی ہے پاکستانی ٹیم کو آفٹیلیا میں تین ٹیسٹ ہارنے کے بعد نیوزی لینڈ میں بھی دونوں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں شکست ہو چکی ہے ڈریکٹر کرکٹ ٹیم محمد حفیظ کے سخت رویے سے کھلاڑی پریشان اور ناخش ہیں سینئر کھلاڑیوں اور ڈریکٹر کے درمیان تعلقات آئی ٹیل نہیں ہیں پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عوام صرف پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں جسے آنے نہیں دیا جا رہا شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ نون لی کا ٹکٹ نہیں لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں نہیں ہوں پینتیس سال بعد ایک آدمی ٹکٹ نہ لے تو یہ غیر معمولی اور واضح بات ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوگی شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ نون لی کے فیصلے کے بعد میں آزاد ہوں مجھ پر حلقے کا دباؤ تھا میں خود یہاں اپنے بیٹے کو آزاد الیکشن لڑواؤں گا اگر ورکرز کھڑے رہے تو میں ان کی حمایت کروں گا پارٹی ان کی ہے انہوں نے جو بہتر سمجھا فیصلہ کر دیا شاہد خاکان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ آئی پی پی کافلی پیٹرائٹ جیسے تماشے کا حصہ نہیں بننا چاہتا تلوار کو تیر کر دیا شیر کے خلاف گائے کو کھڑے کر کے ایسے شکل بنا دی کی کہ گائے شیر لگے میرے خلاف گائے کو بارہ ہزار ووٹ پڑ گئے جبکہ امیدوار کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا یمن کی حوسی ملیشیا نے بحر احمر میں امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کے رد عمل میں ان کے زیرے کنٹرول علاقوں پر امریکہ اور برطانیہ کے فیضائی حملوں کے خلاف انتقامی کاروائی کا عہد کیا ہے حمال یمنی عوام پر غیر قانونی حملے کی پوری ذمہ داری امریکہ اور برطانیہ پر آئیت ہوتی ہے اور ایسا نہیں کہ اسے جواب نہ دیا جائے یا سزار نہ دی جائے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ